نمسکار دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستوں آپ کے آس پاس گھوم رہی ہے یہ ایک دیوی آپ کو یہ پانچ بڑی خوشخبری دینا چاہتی ہے آنے والے چوبیس گھنٹے کے اندر اب آپ سبھی کے جیونکال میں یہ خوشخبری مل کر رہے گی بھاگیشالی ہی ہوگا جو ابھی اس ویڈیو کو دیکھ پائے گا جی ہاں دوستوں کیونکہ ویڈیو اسی کے پاس جائے گا جس سے یا دیوی پرسنہ ہوئی ہے اور آنے والے چوبیس گھنٹے کے اندر یعنی کی کل سے آپ سبھی کا پورا جیون بدلنے جا رہا ہے جی ہاں دوستوں آپ کے گھر میں گھوم رہی ہے یہ ایک دیوی شکتی جو آپ کو بہت کچھ دینا چاہتی ہے لیکن آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے یہ دیوی شکتی آپ کے گھر میں کیوں گھوم رہی ہے کتنے سمیہ سے گھوم رہی ہے اور یہ آپ کے گھر میں کہاں پر ستھت ہے سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتانے جا رہے ہیں دوستوں آپ کو ہم بتا دیں کہ یدی اس دیوی شکتی کی پوری کرپا آپ کے اوپر ہو جائے تو آپ کو یہ راتوں رات مالا مال بنا سکتی ہے لیکن یدی آپ سے یہ دشت ہو گئی آپ کی کسی بات سے یہ کسی ایک گتی ودھی سے یہ ناراض ہو گئی تو یہ آپ کو برباد بھی کر سکتی ہے تو ایسے میں آپ کو اس دیوی شکتی کے بارے میں پورا گھان ہونا بہت آوشک ہے انیتھا آپ اپنے ہی ہاتھوں اپنا جیون برباد کر سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کی راشی کہ جاتکوں کے اوپر ہمیشہ کسی نہ کسی پرکار کی شکتی ہاوی رہتی ہے کبھی نکاراتمک شکتی اور کبھی سکاراتمک شکتی تب ہی تو آپ کے جیون میں وچتر گھٹنائیں گھٹتی رہتی کبھی کبھی آپ کے بنتے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کام تو پوری طرح سے بن چکا تھا لیکن بگڑ کیوں گیا اور کبھی کبھی آپ کے بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے دوستوں کیونکہ جب آپ کے جیون میں یہ کہے کہ آپ کے اوپر کسی دیوی شکتی کی کرپا رہتی ہے اور وہ سکاراتمک اورجہ آپ کے اوپر ہاوی رہتی ہے تو آپ کے بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں اور جب وہ شکتی آپ کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے یعنی کہ آپ کی ہی کسی گلتی کی وجہ سے وہ آپ سے رشت ہو جاتی ہے یا دور ہو جاتی ہے تو نکاراتمک شکتی آپ کو بھیج لیتی ہے جسے ہم بھوت پریت کی شکتی کہہ سکتے ہیں اور جب یہی سکتی آپ کو گھیر لیتی ہے تو آپ کے بندے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں تو آپ کبھی کبھی یہ وچار تو اوشش کرتے ہیں ایسا آخر ہوتا کیا ہے بنی ہوئی بات بگڑ جاتی ہے اور بگڑی ہوئی بات بھی کبھی کبھی بن جاتی ہے یہ دوستی تو آپ کو ہم آج آپ کے انہی پرشنوں کے جواب دینے جا رہے ہیں اور آپ کو بتانے جا رہی ہے یہ ایک بہت بڑی دیوی شکتی ہے پچھلے کچھ دنوں سے آپ کے گھر میں گھوم رہی ہے نواز کر رہی ہے اور آپ کے جیون پر پربھاو بھی ڈال رہی ہے اسی لیے اس لیے کچھ دنوں سے یعنی پانچ سے سات دنوں سے آپ کو کچھ نہ کچھ سکاراتمک سنکیت ملنے شروع ہو گئے ہیں جیسے کہ آپ کی صبح جلدی آنکھ کھل جانا ہے آپ کا من اچھا رہے گا اور آپ کے من میں ہمیشہ سکاراتمک وچار آتے رہنا اور آپ کی اورجہ بڑی ہوئی محسوس ہونا آپ کے کئی بگڑے ہوئے کام بھی اچھے ہونے کے یا تو سنکیت آپ کو ملنے لگے ہیں یا پھر آپ کی امید پڑھنے لگی ہے کہ اب آپ کے کام بن ہی جائیں گے لیکن دوستوں ان سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ آپ کے من میں اب ایشور کے پرتی آستھا اور وشواس جاگنے لگا ہے آپ کا اپمان اب زیادہ دھارمک ہونے لگا ہے سکاراتمک ہونے لگا ہے یہ سب اسی وجہ سے ہے دوستوں کیونکہ یہ دیوی شکتی اب آپ کے آس پاس ہے آپ کے گھر میں نواز کر رہی ہے اور آپ کے گھر میں ایک ایسا وشیش ستھان ہے کیسی وشیش جگہ ہے جہاں یہ دیوی شکتی بہت ادھک سمیں بتاتی ہے یعنی گھنی بھوت ہوتی ہے ایک اترت ہوتی ہے تو آپ کو یدی ان سب باتوں کے بارے میں اچھی طرح سے وستار میں جانکاری مل جائے تو آپ اس دیوی شکتی کو پسند کر کے آج جیون سکھ پرابت کر سکتے ہیں اور اپنے کشت اور تکلیف سے چھٹکارہ بھی پرابت کر سکتے ہیں جی ہاں دوستوں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے اس ویڈیو میں بتائی گئی ہر ایک بات آپ کے جیون سے جڑے ہوئے ہیں دوستوں ہم آپ کے لیے ایسے ہی جیانوردھک ویڈیو لانے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں دن رات پریاس کرتے ہیں کہ آپ کو سروتتم اور آپ کے جیون کو بدلنے والی جانکاری دی جائے جس سے آپ کے جیون میں بدلاؤ آ جائے کیونکہ دوستوں ہم پچھلے لمبے سمیسے یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ کی راشے کے جاتک بہت ادھک تکلیف ہو مطناو اور پری ہمیں اپنا جیون بتا رہے ہیں تو ہم آپ کی نسوارت سیوہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے جیون میں پریورتن لاکر ہی ہم دم لیں گے دوستوں تو آپ ہماری من کے بھاووں کو سمجھیں اور ہمارا سمرتھن کریں ہمارے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھا کریں اور لائک بھی اوش شکیا کریں اس سے ہمارا منوبل بڑھے گا اور آپ کے لیے اور بہتر جانکاری لے کر آنے کا ہمارا من کرے گا یہ دوستوں تو چلیے آج کے اس گیانوردھک ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک نویدن ہے کہ کومنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائے ماں بھدر کالی لکھنا نہ بھولیں ماتا کا سیدھا پریم اور آشیرواد آپ کو پرابت ہوگا ماں کی کرپا آپ کے اوپر ہمیشہ بنی رہے گی ساتھی ساتھ دوستوں جدی آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بگل میں جو گھنٹے کا نشان ہے اسے اوشش دبا دیں اس سے ہمارا منوبل بڑھے گا اور آپ ہمارے چینل پریوار کے سدس سے بھی بن جائیں گے ہم آپ کو بتا دیں کہ ابھی جو سمیہ چل رہا ہے آپ کے جیون میں گرہ نقشتروں کے آدھار پر اچھا سمیہ چل رہا ہے آپ کو لاب دینے والا سمیہ چل رہا کوئی بڑی وپتی اور پریشانی آپ کے اوپر آنے والی نہیں ہے خاص طور سے روپے پیسے کو لے کر دھن لاب کو لے کر آپ کے لیے اچھا سمیہ چل رہا ہے جیون ویتیت کر سکتے ہیں آپ کی اچھائیں من و کامنائیں پورن کر سکتے ہیں کیونکہ جہاں ایک طرف آپ کے گرہ نقشتر اچھے چل رہے ہیں ایک دو گرہوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو سمپورن کریتا آپ کے لیے سکاراتمک ہے وہی ایک دیوی شکتی بھی ہے جو آپ کی مدد کرنے کے لیے آگے آ چکی ہے یہ دوستوں اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ آپ کی گرہوں کی چال کہہ رہی ہے اور آپ کی گرہوں کی چال بتا رہی ہے کہ یہ دیوی شکتی آپ کی بھرکور مدد کرنا چاہتی ہے لیکن دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ کچھ نہ کچھ کمی ہے تو آپ کے سوہاو میں بھی ہے اور آپ کے جیون میں بھی ہے یدی آپ کے اندر یہ کمی رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ دیوی شکتی جس پرکار چپ چاپ آپ کے جیون میں آئی ہے اسی پرکار چپ چاپ چلی بھی جائے گی ایک بات دوستوں ہمیشہ یاد رکھنا کہ دیوی دیوتاؤں کی شکتی کبھی بھی پرتیکش روپ میں سامنے نہیں آتی ہے دیوی دیوتاؤں کی بھاشا سانکیتک بھاشا ہوتی ہے ہمیشہ سنکیت پرکٹ کیے جاتے ہیں اور بدھیمان انسان سنکیتوں کو پکڑ کر لیتا ہے اور ان سنکیتوں کو سمجھ کر اپنے جیون میں ضروری بدلاو لانے لگتا ہے اسی سے اس کے جیون میں بدلاو کی شروعات ہوتی ہے سکھ سوویدھاؤں کی شروعات ہوتی ہے اور دیوی شکتی اس کی مدد کر پاتی ہے تو آپ کو بھی دوستوں یہی کرنا ہے سنکیتوں کو اوشی سمجھنا ہے اور یدی آپ سنکیتوں کو سمجھ لیں گے تو آپ اس دیوی شکتی کو خوش کر کے اس کو پسند کر کے اس کی پوری کرپا اور آشیرواد پرابت کر جائیں گے پھر آپ کو کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی بھی شکتی روک نہیں سکتی ہے اب جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں ویڈیو میں یہ چھوٹے موٹے سنکیت تو آپ کو ابھی سے ملنے ہی شروع ہو گئے جیسے کی سوریو دے سے پہلے آپ کی آنکھ کھل جالا آپ کے من میں ایشور کا نام ہمیشہ بنا رہتا ہے دھارمکتہ کا بھاو اتپن نہ ہو جالا دوسرا کہ آپ کا من اب آپ کاریوں میں لگنے لگا ہے جی ہاں دوستوں جہاں پانچ سے سات دن سے پہلے کا جو سمجھ تھا اس سمجھ میں آپ کو اپنے ہی کاریوں کو کرنے میں روچی نہیں رہ گئی تھی لیکن اب آپ کی روچی اپنے کاریوں کو کرنے میں بڑھ گئی ہے آپ کو اپنے پریوار کے ساتھ سمجھ بتانا اچھا لگنے لگا ہے اب آپ کے اندر کروڑ کا بھاو بھی کم ہونے لگا ہے دوستوں جہاں پہلے بات بات پر آپ کو چڑھ ہوتی تھی آپ بات بات پر ناراض ہوتی تھی گصہ آتا تھا وہیں اب آپ کا سوہ بھاو بدلنے لگا ہے اب آپ کو اتنا کروڑ نہیں آتا ہے پھر بھی نہیں ہوتی ہے تو یہ جو بدلاو ہے یہ اسی ویکتی کی وجہ سے لیکن دوستوں یہ سنکیت نہیں ہے سنگیت ہم آپ کو بتانے جا رہی ہے اور انسان کی تو کچھ سمجھنا آپ کے لئے بہت آوشک ہے آپ ان سنکیتوں کو سمجھ جائیں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھر آپ کو آگے کون سے ضروری کاریہ کرنی ہے تاکہ وہ شکتی آجیون آپ کے جیون میں بنی رہے اور آپ کو اپنا آشیرواد دیتی ہے جس کی آپ کو بہت ادھک آوشکتہ ہے دوستوں کو دھیان سے سنیے سب سے پہلا سنکیت تو دوستوں سب سے پہلے سنکیت ہے آتما وشواس اب آپ کا آتما وشواس پڑھنے لگا ہے آپ کسی بھی کاریہ کو کرنے چلتے ہیں اور آپ کو اب من میں بھائی نہیں لگتا کہ یہ کاریہ بنے گا کہ بگڑے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ کاریہ بگڑ جائے آپ کو یہ وشواس رہتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کے انترمند سے یہ آواز آتی رہتی ہے کہ چنتا مت کرو کاریہ اچھا ہی ہوگا بنے گا ہی بگڑے کا نہیں یعنی اب آپ کا آتما وشواس بڑھنے لگا ہے آپ کے چہرے کا تیز بڑھنے لگا ہے اور آپ کی باتوں کا پرہاو بھی اب لوگوں کے اوپر ہونے لگا ہے یا دوستوں جہاں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ آپ کی انسونی کر دیا کرتے تھے وہیں اب آپ کی باتوں میں پرہاو بڑھ گیا ہے لوگ آپ کی بات سنتے ہیں اور ماننیے بھی لگے ہیں یدی یہ سنکیت آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ دیوی شکتی آپ کے ساتھ آ چکی ہے دوسرے سنکیت ہے دوستوں پوروہ بھاس کھولا جیسے کی مان کر چلیے کہ کوئی ایک ایسی گھٹنا ہے جو آپ کو پتا نہیں کہ سچ ہوگی یا جھوٹ ہوگی لیکن اچانک آپ کے من میں ایک ایسا وچار آ جاتا ہے جس سے آپ اچانک ہی کہہ اٹھتی ہیں کہ یہ کام بن جائے گا یا پھر یہ کام نہیں بگڑے گا اور ہوتا بھی وہی ہے یعنی کہ آپ کو پہلے سے ہی آبھاس ہونے لگ جاتا ہے یعنی کوئی ایک گھٹنا ہے جو گھٹی نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ہی آپ کے من میں اس کے لیے کچھ وچار اتپن ہونے لگ جاتے ہیں اور جو بات آپ بول دیتے ہیں وہی سچ ہو جاتی ہے اسے پوروہ آبھاس کرتے ہیں دوستوں یدی آپ کے ساتھ یہ گھٹنا ہوتی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ دیوی شکتی آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے جیون کو بدلنے کے لیے تیار کھڑی ہے اب تیسرا سنکیت سنیے دوستوں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کی آنکھ جلدی کھل جایا کرے گی تب ہی تب ہی اکثر ایسا ہوگا کہ آپ کی آنکھیں برحم مہورت میں ہی کھلا کرے گی اور یدی آپ کی آنکھ بھر بہت منع کو لے تھوڑی سی دیر سے بھی کھلے لیکن سوریو دے سے پہلے ضرور آپ کی نیند کھلے گی اور نیند کھلنے کے بعد آپ کا شانت رہنے کا من کرے گا عیشور کا نام لینے کا من کرے گا کسی سے زیادہ بات کرنے کی اچھا نہیں ہوگی یعنی کہ آپ کا من کرے گا کہ آپ گمبھیرتا سے شانتی پر صبح کیا جو امرت سمجھ ہے اس کا پورا آنند لے لے تو یدی ایسی گھٹنا آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا انترمن یعنی اب آپ کی آتما اسے دیوی شکتی سے جڑ چکی ہے اور صبح کا جو سمجھ ہوتا ہے جو سوریو دے سے پہلے کا سمجھ ہوتا ہے وہ بہت ہی دیوی ہوتا ہے کہ اس سمجھ بھگوان سوری دیو پرتھوی پر اپنا پہلا قدم رکھ رہے ہوتے ہیں اور جو کرنے اس برمانڈ میں پھیل رہی ہوتی ہیں انترکش میں پھیل رہی ہوتی ہے سوری کی بڑی زدی ہوتی ہے ایشوری یہ گھنوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے تو یدی کسی انسان کی آتما ایشور سے جڑ جاتی ہے تو پھر وہ ان دیوی شکتیوں کا انبھو کرنے لگتی ہے اور پھر وہ انسان اس سمیے کا پورا آنند لینا چاہتا ہے شانت رہنا چاہتا ہے ایشور کو یاد کرنا چاہتا ہے تو آپ کے ساتھ ہی یدی ایسا ہوتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ اب آپ کے ساتھ دیوی شکتی آ چکی ہے اب اگلا سنکیت ہے کہ مان لیجئے کہ آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں کسی کاریے کے لیے جا رہے ہیں یوں ہی اپنے دروازے پہنچی ہے کسی بات سے اور اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دروازے پر کوئی ادھکاری آ گیا ہے خاص طور سے مہیلا تو آپ سمجھئے کہ یہ حسطتی کیا ہے یہ حسطتی ہے کہ جب یہ دیوی شکتی آپ کی پریقشہ لینا چاہتی ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی دیوی دیوتا کی مہا شکتی اس ادھکاری کے اندر پرویش کر چکی ہو کہ دوستوں ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ دیوی دیوتا کبھی بھی پرتیکش آپ کے سامنے پرکٹ نہیں ہوں گے جب بھی آپ سے بات کرنا چاہیں گے یا آپ کو کچھ بتانا چاہیں گے یا پھر آپ کی پریقشہ لینا چاہیں گے تو بھی آنشک روپ میں کسی نہ کسی جیو کے اندر پرویش کر جاتے ہیں اور وہی ہوتا ہے ان کا طریقہ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا اور اپنے کام کروانے کا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دیوی شکتی آپ کی پریقشہ لینا چاہتی ہے جاننا چاہتی ہے کہ آپ کتنے دیالو سو بھاو کے ہیں آپ کا عیشور میں انسانیت میں کتنا بھروسہ ہے تو اچانک ایسا ہوگا کہ آپ نے گیٹ کھولا اور آپ باہر نکلے اور اچانک آپ کے سامنے کوئی ادھکاری آ گیا ہے تو دوستوں یدی یہ گھٹنا آپ کے ساتھ ہوئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے اوشی بتانا اور گھٹنا آپ کے ساتھ نہیں ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ نزدیکی بھوشی میں آپ کے ساتھ یہ گھٹنا ہونے والی ہے جی ہاں دوستوں اور اگلا جو سنکیت ہے وہ کچھ کچھ اسی سنکیت سے ملتا جلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی دھارمک کارے میں کسی پرکار کا یوگدان کرنے کا ایک اوثر پرابت ہوگا یہ دوستوں تھوڑا بہت روپیہ پیسہ دان کرنے کا ایک اوثر پرابت ہوگا جو کسی دھارمک کارے کے لیے ہوگا یدی ایسا بھی ہوتا ہے تب بھی آپ سمجھئے کہ آپ کے اوپر کسی دن بھی ستی کی نظر ہے دوستوں یہ دوستوں اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا سنکیت ہے کہ سپنے میں آپ کو دیوی شکتی کے درشن ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے آرادھی کے درشن ہو کل دیوی دیوتا کے درشن ہو یا پھر کوئی انی پرکار کی دیوی شکتی ہے جو آپ کو سپنے کے مادھیم سے درشن دے گی اور دوستوں ایک چیز یہاں پر دھیان دینے یوگ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دیوی شکتی کا سپشت درشن آپ کو سپنے میں نہ ہو کوئی سانسکرٹک درشن ہو جیسے کہ مان لیجیے کہ بھگوان بھولے ناتھ ہیں تو ان کا ترشول کے درشن ہوں گے یا نندی کے درشن ہوں گے یا ڈمرو کے درشن ہوں گے یا پھر مندر کا ایک دھندلا سا چترن آپ کے مند میں آئے گا تو ایسا کوئی درشن یدی آپ کو ہوتا ہے تو آپ سمجھ چاہیے جتنے بھی سکتی آپ کو دیکھ رہی ہے آپ سے کچھ نہ کچھ وہ کروانا چاہتی ہے تو یہ بہت بڑا سنکیت ہے اسے اندیکھا بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے کچھ اور سنکیت ہے دوستو جیسے سپنے میں سانپ دکھائی دینا کالا سانپ دکھائی دیتا ہے یہی بھی دیوی دیوتاؤں کی ہونے کا سنگیت ہے سپنے میں یدی آپ پڑھ رہے ہیں بہت اچھا سنکیت ہے ساتھ ہی ساتھ دوستوں کے سپنے میں کسی ارثی کو دیکھ رہے ہیں اپنی کسی پتر پوروچ کو دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت اچھا سنکیت ہے ان سنکیتوں سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ دیوی شکتی کی آپ کے اوپر نظر ہے وہ آپ کے مادھیم سے کچھ نہ کچھ بڑا کارے کروانا چاہتی ہے اور آپ کے جیون میں سکھ سمپدا بھرنا چاہتی ہے جی ہاں دوستوں اب یہ تو تھی سنکیت جنہیں آپ کو سمجھنا تھا کچھ ایسے سنکیت بھی ہوں گے جو نکاراتمک جیسے محسوس ہوں گے دوستوں یعنی کی دن کا کچھ سمجھ ایسا ہوگا جب آپ کو اچانک گھبرہت سی ہوگی تھوڑی سی مانسک تناو اور چنتہ بھی کرے گی اور کبھی کبھی آپ کو ایسا بھی لگے گا جیسے کی آپ کو بہت ادھک سستی اور تھکان کا احساس ہو رہا ہے دوستوں یہ نکاراتمک سنکیت ہے لیکن یہ کسی نکاراتمک اورجہ کے سنکیت نہیں ہے دوستوں یہ پوطر دیوی شکتی کے سنکیت ہیں اور ایسا اس لیے ہوتا ہے دوستوں کی ہر سمجھ دیوی شکتی آپ کے آس پاس نہیں ہے لیکن آپ کی آتما اس دیوی شکتی سے جڑ چکی ہے تو جب بھی وحدیوی شکتی آپ سے دور جائے گی یا یوں کہیں کہ آپ اس دیوی شکتی سے دور جائیں گے تو آپ کی آتما بیچین ہو اٹھی کہ آپ کی آتمک شکتی کمزور ہونے لگے گی اور یہ آپ کو ترہ ترہ کے سنکیت دے گی جیسے آپ کو بیچینی گھبراہت چنتہ گصہ تناو جیسی سنگیت آپ کو دکھائی دیں گے لیکن دوستوں اس سنکیت جو ہوگی یہ لمبے سمجھ تک نہیں رہیں گے کچھ سمجھ تک آپ کو محسوس ہوں گے اس کے بعد اپنے آپ یہ غائب ہو جائیں گے اور آپ کون ہیں شانتی کی عوستہ میں آ جائیں گے سکون کی عوستہ میں آ جائیں گے ایک اور محتوپون آپ کو بھیڑ بھاڑ والے ستھانوں پر جانے کا من نہیں کرے گا لوگوں سے ویرت کی بحث اور پھالتو کی باتیں کرنے کا من نہیں کرے گا ساتھ ہی ساتھ دوستوں ادھک سے ادھک سمجھ آپ کو ایکانت میں بتانے کی اچھا ہوگی اور جب آپ ایکانت میں ہوں گے تو انایاس ہی آپ کے مند سے ایشور کا نام نکلنے لگے گا انایاس ہی آپ کی زبان پر ایشور کا نام آنے لگے گا کوئی نہ کوئی منتر نام یا پھر آپ کو رولانے لگیں گے اس سب سپشت سنکیت ہے کہ دیوی شکتی آپ کو دیکھ رہی ہے اب وہاں آپ کو بہت کچھ دینا چاہتی ہے یدی دوستو ان میں سے کچھ سنکیت بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ تب ہی شکتی نے آپ کو چن لیا ہے اب وہاں آپ سے کچھ وشیش کروانا چاہتی ہے اور آپ کو بہت کچھ دینا چاہتی ہے تو اب یہ تو تھی سنکیتوں کی بھاشا جو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لی ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے یہ بہت مہترپورن ہے دوستو آپ کو ایک صحیح آچرن سننا ہے گلت طریقے سے کسی بھی کارے کو کرنے کی کوشش نہ کریں جھوٹ نہ بولیں اور جتنا ہو سکے اتنا اپنے کام ایمانداری اور محنت سے کرنے کی کوشش کریں کسی بھی پرکار کی شوٹ کٹ یا پھر انیتک کارے کو کرنے کی کوشش نہ کریں ساتھ ہی ساتھ دوستو آپ کو دان دھرم کرنے کا جو بھی افسر پرابت ہو اپنی حیثیت کے انسار اپنی کشمتہ کے انسار آپ دان اوشش کریں یہ بہت آوشش ہوتا ہے دوستو وشیش طور سے انی کا دان اوشش کریں اور ان سب سے ادھک مہترپورن بات یہ دوستو آپ کو نکار آتمک واتاورن سے دور رہنا ہے ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے جو ہمیشہ شکایتیں کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی برائی کرتے رہتے ہیں اس کے پیچھے کسی نہ کسی کی ہنسی اڑاتے رہتے ہیں مزاک اڑاتے رہتے ہیں یا پھر ویرث کی بحض بازی کرتے ہیں اور جھگڑا کرنے پر اتارو ہو جاتے ہیں آپ ایسے لوگوں سے ہمیشہ دوری بنا کر رکھنی ہے اور اپنے من کو شدھ صاف اور سوچھ رکھنا ہے اپنا آہار ساتھوک رکھنا ہے اور ایشور کو دھیان کرتے رہنا ہے ایشور کا نام لیتے رہنا ہے بس ان سب کاریوں کو آپ کو کرنا ہے باقی آپ کی آتما اور من تو بہت پوتر ہے ہی ابھی یہ دیوی شکتی آپ کی اور آکرشت ہوئی ہے اب یہ دیوی شکتی آپ کو بہت کچھ دینے والی ہے تو اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کون سی ہے بھائی دیوی شکتی اور کیوں وہ آپ کو بہت کچھ دینا چاہتی ہے دوست کیوں کا جواب تو یہ ہے کہ آپ کے من کی سوچھتا آپ کا پوتر ہردے آپ کے سچے کرم اور سب سے مہتوپون بات کی دوسروں کو خوش کرنے کی عادت دوسروں کے سکھ سے ہمیشہ سکھی ہونے کی عادت ان سب گنوں کی وجہ سے ہی یہ دیوی شکتی آپ کی اور آکرشت ہوئی ہے اور اب سمائے آ گیا ہے کہ آپ اس دیوی شکتی کو پہچان لے دوستوں یہ دیوی شکتی ہے ماں بھدرکالی کی شکتی دیپا ولی کے سمائے جب سماپت ہوتا ہے تو ماتا کی کرپا آپ کی راشی کے جاتکوں کے اوپر وشیش طور پر ہوتی ہی ہے اور آپ نے ہمارے کہنے سے کئی بار ماں بھدرکالی کو سچے من سے یاد بھی کیا ہے تو اب سمائے آ گیا ہے کہ ماتا آپ کے لیے تیار ہے آپ کو بہت کچھ دینا چاہتی ہیں اب دھیان سے سمجھئے کہ ماں بھدرکالی کا ستھان آپ کے گھر میں کہاں ہوتا ہے دوستوں ماں بھدرکالی کا ستھان آپ کے گھر میں بھرم ستھان میں ہوتا ہے یعنی آپ کے گھر کے آنگن میں یادی ماتا بھدرکالی کی کرپا آپ کے اوپر ہوگی تو آپ کو اپنے گھر کے بھرم ستھان پر کچھ وشیش اپائے اوشش کرنی چاہیے پہلا تو یہ کہ آپ اپنے گھر کے بھرم ستھان میں بھول کر بھی کچھرا نہیں ڈالنا چاہیے کسی پرکار کی گندگی نہیں رکھنی چاہیے اور اندھیرہ نہیں رکھنا چاہیے پرکاش کی پریابت ویوستہ کرنی چاہیے برحمستان کا نام برحمستان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ دیوی دیوتاؤں کا سب سے مہتوکون اور سب سے اچھا ستھان ہوتا ہے وہ سویم برحمہ کا ستھان ہوتا ہے ایشور کا ستھان ہوتا ہے تو آپ کو اس کا وشیش دھیان رکھنے کی آوش شکتہ ہے اپنے جوتے چپل وغیرہ یا کسی پرکار کی گندگی کوئی ڈسٹ بین وغیرہ اپنے گھر کے آنگن میں بھول کر بھی نہ رکھیں ساتھ ہی ساتھ ہو سکے تو تلسی کی ستھاپنا اپنے گھر کے برحمستان میں اوش شکریں یہ بہت ہی آوش شک ہے اور اس سے پویتر ارجہ آپ کے گھر میں ہمیشہ کے لیے نواز کرے گی ستیش دوستوں آپ کو ایک چوٹ اپائے بھی کرنا ہے جس سے ماں بھدرکالی کی وشیش کرپا آپ پر ہمیشہ پرابت ہوتی رہے گی آپ اس اپائے کے لیے ایک ناریل لے کر آئے اور اسے لال کپڑے میں لپیٹ کر اپنے گھر کے پوجہ گھر میں رکھیں اور یہ کارے آپ کو شکروار کے دن کرنا ہے شکروار کے دن آپ کو ناریل لے کر آنا ہے اور اسے لال کپڑے میں لپیٹ کر اپنے گھر میں رکھنا ہے پوجہ کرنے اور اسے ماں بھدرکالی کا سوروک مان کر اس کا پوجن کرنا ہے اور اپنے گھر کی جو بھی دکھ تکلیف ہے دیون میں جو کشت ہے ویساب ماتا کو بتانا ہے یہ دوست اوجا کرتے سمیں ساتھی ساتھ دوستوں آپ کو ماتا کا ایک منتر ہے ایک آکشری منتر ہے جسے ہم ماتا کا بیج منتر کہتے ہیں اس منتر کی